بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگ کو جو زہمت دی اس کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے چھٹی کے دن ہمیں ٹائم دیا آج آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہیں گے اپوزیشن لیڈر کی موجودگی میں سب سے پہلے میں کل کراچی میں ایک جماعت کے جو وراستی لیڈر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جماعت کے کارکن بلاوجہ بھٹو نے کہا تھا کہ ان کے جماعت کے کارکن عمران خان کی حکومت خلاف سڑکوں میں نکلیں گے انہوں نے حکومت کرنے نہیں دیں گے تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کارکن اب آپ کے ساتھ نہیں ہے اب آپ کا حصہ نہیں ہے آپ کی حکومت کے کارناموں اور آپ کی لیڈرشپ کی کرپشن کو دیکھ کر آپ کے سارے کارکن باری باری انشاءاللہ عمران خان کے نظریاتی کافلے کا حصہ بنیں گے اور ان کا ایک دیرینہ ساتھی ان کی پارٹی کا اینے ٹو فیفٹی ٹو کا صاحب کا کینڈیڈیٹ سٹی کا سینہ نائب صدر ان کی پارٹی کا دیرینہ کارکن سلیم سچوانی آج انہوں نے پیپس پارٹی کو خیر بات کہ کے ان کے کارناموں کو خیر بات کہ کے ان کی برائیوں کو خیر بات کہ کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان کے کافلے کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے ہم سلیم سچوانی صاحب کو پی ٹی آئی میں شمولیت پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور میں فردوز رکبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہماری پارٹی کا نشان انہیں پہنائیں قدم بلا سلیم بھائی ہم تمہارے زہاد دے قدم بلا سلیم بھائی ہم تمہارے زہاد دے قرآن خور اللہ بات میں گزارش کروں گا فردوز بھائی سے کہ وہ اپنے خیالات کا سلیم سچوانی صاحب سے اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعلیکم ہم وہ بدنصیب قوم ہیں جنہوں نے کبھی اپنے اچھے لیڈر کی قدر نہیں کیے قائد اعظم محمد علی جناتیں بستر مارک پہ طرف رہتے ہیں ان کے لئے ایمبولنس نہیں تھی لیاقد علی خان کو شہید کیا گیا تلفکہ علی بٹو کے شہید کیا گیا محترمہ کو شہید کیا گیا عمران خان جو ایک صحیح سمت میں آگے بھر رہے ہیں جنہوں نے سوپ دیدی فرنڈ ختم کیا اور اربوں روپے سالانہ بچت کی اس کے اوپر بجائے ان کی تعریف کرنے کے ان کو اپریشیئٹ نہیں کیا کہ اس چیز کو نظر اندرس کر کے ان کی دوسرے تنقیدی پیلوں پہ توجہ دی گا رہی ہے عمران خان صاحب نے فلائی ریاستت بنانے کے لئے بات کی اسلامی فلائی ریاستت بنانے کے لئے بات کی تو اس کو بھی اس کے ساتھ قدم ملا کے برنے کے بجائے ان کو تنقید کا نشانہ بنا کے کیسے بنے کی کیوں بنے کی یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اسلامی ریاست فلائی بنے سارے ہی چاہیں گے کہ اسلامی فلائی ریاست جہاں پہ وجود میں آئے مگر اسلامی فلائی ریاست وجود میں لانے کے لئے ہمیں اسلامی فلائی شہری بھی بننا پڑے گا ہم سب اپنے اپنے اعمال مدینہ کی ریاستت کے لوگوں کے اعمال بھی بنانے پڑیں گے اس کے لئے ہم تیار نہیں ہیں اور صرف عمران خان کی بولتے کہ وہ اکیلے سب کچھ کر لیں گے اگر آج ہم سب مل کے مدینہ کی مدینہ کی جو فلائی ریاست کے لوگ تھے ان کے اعمال اپنا لیں تو کل تک فلائی ریاست امران خان کا خواب پورا ہو جائے گا ہمیں سب مل کے چاہیے کہ ہم اپنے قدم برائیں اور امران خان کا ساتھ دیں کرتا پور رائے داری انہوں نے کھولی کرتا پور رائے داری کھول کے انہوں نے اندوستان مسلمان کو دشمن کم کیے کرو رو سکھ جو کل تک مسلمانوں کو دشمن بنے ہوتے جنہوں نے آزادی کے دوران مسلمانوں سے برپور دشمنی نمائی تھی آج مسلمانوں کے ہم قدم ہو کے کشمیر کے آزادی کے لیے بات کر رہے ہیں یو این اے میں امران کان صاحب نے جو دیدہ دلیلی سے جو جرت بندانہ عوام کا موقف پیش کیا آج تک کسی لیڈر نے اس جرت کا مظاہرہ نہیں کیا ذلفقہ علی وٹو کے پاس جو پہلے ریڈر ہیں جنہوں نے اس جرت کا مظاہرہ کیا اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اسلام فقوبیا اور کشمیر کے مسئلے پہ کوئی کمپروماز نہیں ہوگا ہمیں جنگ لڑنی پڑی کشمیر کے لیے تو ہم جنگ بھی لڑیں گے مگر کوشش کریں گے کہ پہلے پورا من طریقے سے علو اتنی صحیح سے میں جانے کے باوجود بھی اگر ہم سب مل کے ان کا ساتھ نہ تھے تو میرے خیال ہم گلتی پر ہے مہنگائی کے جو رونا رویا جا رہا ہے وہ پچھلی حکومتوں کا دیا ہوا تحفہ ہے اس کو کنٹرول کرتے کرتے ہیں انشاءاللہ دو سے ڈائی سال میں یہ بھی کنٹرول میں آ جا گا اب جب کوئی صحیح سمجھ جا رہا ہوتا ہمیں چاہیے کہ مل جل کرس کا ساتھ نہ اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کیا ایک محاورہ ہے جو گرچتے ہیں وہ برستے نہیں اور انگریجی کا ایک محاورہ ہے انگریجی کا ایک محاورہ ہے انگریجی کا محاورہ ہے ایمٹی ویسلز میک دا موسٹ نوائز تو کل جو ہے پیپلز پارٹی کے دو گیدنوں نے دو گیدنوں نے کچھ بے باقی کرنے کی کوشش کی اب گیدر اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے جب لیڈر کچھ کرتا ہے تو لوگوں کے پیمپر بن جاتے ہیں وہ پیمپر باننے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہاں میں ہاں ڈالنے کی تو بات چھوڑو جب سے امران خان کی حکومت بنی ہے تو لوگوں نے پیمپر باننے شو کرتے ہیں یا وطن چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو شیر بھی کہتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں وہ شیر ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک اور تاریخی حقیقت بتاؤں شکار شیر نہیں کرتی ہے شیر نہیں کرتا اب تو شیر نہیں بھی جانے کی بات کرنے لگی ابھی تو امران خان نے بات بھی نہیں کی آنکھ میں آنکھ بھی نہیں ڈالی مراد علی شاہ صاحب آپ کو نام یہ پسند نہیں ہے آپ نے یہ شکایت بھی کی ہے کہ مجھے نامراد نہ کہا جائے ہم آپ کو نامراد کب کہتے ہیں تو ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ کی حرکتیں ایسی ہیں کہ پورا سندھ کا صوبہ نامراد ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ دیا ایک انڈر پاس کھول دیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کراچی شہر وفاق کو پیسٹ فیصد دیتا ہے ارے سندھ کو تو نوے فیصد دیتا ہے اور اٹھارویں ترمیم کے بعد کیا کراچی کی ذمہ داری وفاق کی ہے یا آپ کی ہے آپ نے پورے سندھ کے ساتھ ظلم کیا ہے اور وہ ظلم میں بار بار گنا چکا ہوں اور بار بار کہتا رہا ہوں کہ گلزار صاحب نے آپ کو سیڈیفکیٹ دیا ہے کہ دا موس کرپ پروونس موس کرپ پروونس ہے آپ اس کے آپ سربراہ ہیں آپ کہیے نام ان کو کچھ آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا اب آپ کی باری آنے والی ہے اس لئے آپ گھبرا گھبرا کے ایسے باتیں کر رہے ہیں آپ کتنا بھی کر لیجئے آپ کی چھوٹ نہیں ہونے والی یہی پیغام ہم لینے کہتے ہیں عمران خان صاحب سے ہم نے پوچھا سر سندھ میں کرپشن پنجاب سے زیادہ ہے کیا ان لوگوں کو جنہی نے سندھ بینک کا دیوالیا نکال دیا جنہی نے سندھ کو کھوکلا کر دیا جنہی نے سندھ کے بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا جس نے اس شہر کے لیے ایک کترہ پانی نہیں دیا جس میں پورا کا پورا سیوریٹ ٹریٹڈ انٹریٹڈ وارٹر سمندر میں ڈال کے پورے سمندر کو تباہ کر دیا کیا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں ڈیل دینے جا رہے ہیں کہ ان کے خلاف کیا اعتصاب نہیں ہوگا تو خان صاحب نے ایک جواب دیا اور وہ جواب وہ پہلے بھی میڈیا پہ دے چکے میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا انہیں کہا کہ آپ سب کو یقین ہونا چاہیے عمران خان کو اپنی ذات سے کوئی محبت نہیں ہے ملک سے محبت ہے وہ کرسی نہیں بچائے گا وہ ملک بچانے نکلا ہے اور وہ اگر ان کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑا گیا تو مرتقب ہوگا غداری وطن سے اور عمران خان محب وطن نے کبھی غدار کہلانا نہیں پسند کرے گا تو اس کے بعد بلا وجہ بھٹو بل بلا اٹھے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بلوں کی طرح بل بلائے بلیوں کی طرح ضرور بل بلا اس سے کہ بلے کی تو کچھ اور ہوتی ہیں باتیں اگر میں بلا وجہ بھٹو کو کسی چیز سے ملا سکتا ہوں وہ شیر نہیں ہے وہ شیر ہوتا تو ملانا ڈیزل کے نیچے نہیں لگتا لیکن جب کسی کو نیچے لگنے کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کو بلی کہا جائے گا اور کچھ نہیں کہا جائے گا تو یہ بلا وجہ بھٹو بلیوں کی طرح بل بلا رہے تھے اس سے پہلے کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں میں کم سے کم سات دفعہ پچھلے ایک سال میں بلا وجہ بھٹو کے بلا وجہ بھٹو کے بلا ول زرداری کے اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس بھی ہیں آپ بھی نکال کے پہلے وہ لانگ مارچ کر رہے تھے پہ ٹرین مارچ کر رہے تھے پھر وہ اسلامباد پہ مارچ کر رہے تھے وہ دے مارچ پہ مارچ کر رہے تھے اور پھر انہی نے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑا ہوں پھر پیچھے ہٹے پھر جا کے دوبارہ ان کے سٹیج پہ چڑھ کے بیٹھ گئے سب کچھ کرنے کی کوشش کی وہ مولانا ناکام ڈیزل وہ ریجنیشن لینے نکلے تھے نہ وہ کچھ کر سکے نہ تم کچھ کر سکوگے لیکن ایک بات آج پکی ہے چوروں کا اتصاب ہوگا اور مراد علی شاہ صاحب آپ کے خلاف جی آئی ٹی میں جتے ثبوت ہیں اگر آپ کوئی دلیر آدمی ہوتے تو آپ سب کے جواب ابھی دے کے پبلک میں لا چکے ہوتے اور وہی جواب کورٹ میں جمع کر آتے آپ میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ پبلک کو اپنے جوابات دیں نہ آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ جواب دیا وہاں آپ نے سہارا کی چیز کا لیا آپ نے کہا یہ میٹر سبجیڈس ہے اور جو باقی میٹر سبجیڈس ہوتے ہیں ان پہ آپ جتنا بولتے ہیں وہ اس کی بات تو میں کروں گا نہیں یہ بڑی واضح بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں روز بر روز دھڑے بنتے جا رہے ہیں خود انہی نے اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ آگا سراج دنانی غدار ہے اور اس کو آپ میٹنگوں میں بھی نہیں بلاتے دوسری طرف ایک اور صاحب کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم میرے سے سمجھوتا کرلو میں سب کچھ ساتھ کرلوں گا تمہارے نام نہیں بتاؤں گا ابھی وقت نہیں آیا ہے وہ کہتے ہیں مجھے سپورٹ کرو تو میں تمہاری مرضی کے کام بھی کروں گا کیوں اندھوسرا فاورڈ بلوک وغیرہ کی بات آنے کی بات ہوتی ہے پیپلز پارٹی میں ہم نہیں کر رہے میں آج آپ کو اناؤنس کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں فاورڈ بلوک بن چکے ہیں اور وقت آنے کے اوپر جب صحیح وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گا کہ وہ فاورڈ بلوک جو کام کریں گے ہم بات اور پاکستان تحری کے انصاف پیپلز پارٹی کے فاورڈ بلوک کا ساتھ دینے کو تیار ہیں اسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ سے زیادہ خراب آدمی سن کے لیے کوئی نہیں ہے اسے کہ پچھلے بارہ سال میں جو کچھ اس نے فائننس منسٹر کیا اور جو کچھ وہ چیف منسٹر کے طور پر کر رہے اس سے زیادہ ناکام آدمی کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ زیادہ غلطیاں کرنے والا نہیں ہے اس سے زیادہ کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنا قابل اتنا قابل اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود جو صورتحال اس نے سن کی کر دی ہے وہ آدمی اگر کسی کو جس کے اچیومنٹ ابھی کچھ تو وہاں گنائے میں اگر شروع ہو گیا تو وہ اور لمبی ہو گئی جب کوئی آدمی لائق آدمی کو نلائق کہے تو اس سے بڑا نلائق کوئی نہیں ہوتا اس سے بڑا نلائق کوئی نہیں ہوتا تو تم نلائق آزم ہو میں نے تمہیں پہلے بھی ایک نام دیا تھا پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ رسول خدا کے زمانے میں جو مکہ کا سب سے قابل انسان تھا اس کا نام اور لقب انہی نے ابو جہل دیا تھا ابو جہل اس لئے دیا تھا کہ وہ خدا کی ویدانیت کو ماننے کو تیار نہیں تھا ایک عقل مند آدمی جو اس دنیا کے اندر خالق کو ماننے کو نہ تیار ہو تو اس کو چاہے اس کے پاس دنیاوی علم کتنا بھی ہو اصل میں سرش سے وہ ابو جہل ہوتا ہے تمہارا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے تم بھی سرش سے جو ہے ابو جہل سے کم نہیں نظر آتے اس سے کہ اگر تمہارے دل میں درد ہوتا اگر تمہارے دل کے اندر کوئی امام کے لئے درد ہوتا اگر تم اماندار ہوتے دیانتدار ہوتے تو آڈٹ ریپورٹیں تم وقت میں دیتے تم ان آڈٹ ریپورٹوں کا تیئی سال کے آڈٹ ریپورٹس کھلی ہوئی ہیں اس صوبے کی جن کے اوپر کوئی حل نہیں ہوا آج ہم دعوت عام دے رہے تمام پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہ آئیے اور آپ